امجر صاحب یہ فرمائے گا کہ وزیر خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ان کے بیان سے لگتا ہے کہ حکانی نیٹورک اور حافظ سعید صاحب دونوں ہی پاکستان کے ایسٹس ہیں اور پاکستان کو اب وہ بوجھ لگنے لگے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کو ابھی تھوڑا ٹائم اور چاہیے اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے کہ بھارت پچھلے کئی عرصے سے جو گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ دونوں نیٹورک کام کر رہے ہیں وہ گفتگو پھر درست ثابت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خواجہ صاحب کا یہ بیان پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط ہے اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہے کیونکہ یہ وہی نیریٹیو ہے جو انڈیا یا امریکہ آپ کو روز سناتا ہے میرا خیال ہے اس میں کلیریفیکیشن ہمیں ضرور دینی چاہیے تاکہ خواجہ صاحب اپنے جو ان کو کم از کم اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا سکے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں غلط کام کیا ہے لیکن جنرل صاحب کلیریفیکیشن کون دے گا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں ابھی چیز واضح کر رہا ہوں تاکہ کم از کم پاکستان کے عوام کے سامنے تو یہ بات جائے ان کو سمجھ لگنی چاہیے آپ کے سامنے حقائق آئیں گے آپ بھی بات کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تین طرح کے لوگ ہیں ایک حقانی نیٹورک کی بات کی جاتی ہے جو امریکیوں کے خلاف لڑتا ہے وہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے لشکر طیبہ یا جائش محمد کے لوگوں کو جو کہ اب کسی اور شکل میں موجود ہیں جماعت الدعویٰ وغیرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر انڈیا ہنگلی اٹھاتا ہے لیکن پاکستان میں ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے پھر تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو کہ جو جو لشکر جھنگوی العالمی اور جو پہلے سپاہی صحابہ وغیرہ تھے اب وہ لشکر جھنگوی العالمی بن چکے ہیں وہ بھی پاکستان میں ہمارے لوگوں کو قتل کرتے نہیں ہیں مارتے نہیں ہیں وہ اب اگر مولانا محمد احمد لدھیانوی نے ان کو کوئی جماعت کوئی سنت اہل سنت وغیرہ بنا دیا ہے تو وہ جماعت الیکشن بھی لڑ رہی ہے اور ان کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں حکومت کو چار پانچ سال ساڑھے چار سال حکومت کرتے ہو گئے آج ان کو یہ خیال آیا کہ ہم نے اپنا ہاؤس ان ہاؤس کلیننگ کرنی تھی پہلی بات یہ ہے کہ جب پاکستان آرمی بازے کہتی ہے کہ ہم نے ہمارے ہاں یہاں پہ کنی حکانی نیٹورک کا کوئی نامنشان نہیں ہے تو وہ اس کی وجہ تو سمجھ آتی اس لیے کہ انہوں نے افغانستان کے بارڈر تک کا تمام علاقہ کلیر کیا ہے اور وہ جب امریکنز یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ جان مکین آئے یہاں پہ ان کے چیرمن جانسل سٹاف آئے سینٹ کوم کے کمانڈر آئے یہ لوگ جو آتے ہیں جب یہاں پہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کو کوئی شک ہے یا کہیں آپ کی انفرمیشن ہے کہ کوئی یہاں پہ سیف ایون ہے ان کی حکانیوں کی تو یہ ہیلیکاپٹر ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ جا کے وہاں پہ ویریفائی کر لیں یا دیکھ لیں لیکن یہاں وہ مطمئن ہو کے جاتے ہیں اور پھر جا کے امریکہ میں واپس اپنا وہ راگل آتے ہیں سو یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے ہم نے تو افغانستان کے سرد تک اپنا علاقہ سارا کلیر کیا کیا امریکہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہاں پہ دہشتگرد نہیں ہے افغانستان میں جو کہ انہوں نے ابھی تک پچاس فیصد علاقہ خالی نہیں کیا کلیر لیا یعنی صرف ان کے سٹیٹمنٹ کو پاکستان اون نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو نا اس کا مطلب گراؤنڈ ریالٹی سے مختلف ہے ان کا سٹیٹمنٹ اون آپ اور میں نہیں کریں گے لیکن وہ تو حکومت کے نمائندے ہیں فورن منسٹر ہیں ان کی بات کو تو پوری دوریاں جو ہے وہ بھی ریکارڈ پر لائے گی اور تصریم بھی کرے گی لیکن پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی نہ تو صحیح طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کو کہ اوپر الزام تراشیاں واپس لے کے آ رہے ہیں جو دوسرے ملک کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر الزام لا رہے ہیں اب ایک چیز اور جو ذہن میں رکھیے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے چار ہزار لوگ اور ملہ فضل اللہ اپنے لاو لشکر کے ساتھ موجود ہیں عمر خالد خورستانی موجود ہے عیس ترکستان والے موجود ہیں عزبیستان اسلامی مومنٹ والے بھی موجود ہیں سارے ہیں صرف ایک حقانی کو پریشانی ہے کہ وہ وہاں نہیں رہ سکتے افغان طالبان بھی وہاں موجود ہیں سارے پچاس فیصد علاقہ بھی خالد بھی ہو سکتے ہیں اچھا جنرل صاحب اس طرف پھر بھی اور پروگرام کے باقی حصے میں بھی اس طرف جائیں گے خاور گمن بات کرو سوال اب یہ ہے کہ جس طرح خاج آصف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی مسکمیونکیشن بٹوین جی ایچ کیو این اسلام بات صاف نظر آ رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس ایک ڈیفرنٹ بیانیاں دے اور پینٹاگون ڈیفرنٹ بیانیاں دے پرابلم آپ کے نزدیک کہاں ہے کیا حکومت نہیں مان رہی جو سیول حکومت ہے وہ فوج کی بات نہیں مان رہی یا فوج جو ہے وہ سیول حکومت کی بات نہیں مان رہی وہاں پر مسکمیونکیشن آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے دیکھیں کمیونکیشن کا گیپ نہیں ہے لیکن حکومت جو ہے وہ باہر کے نیریٹیو کو پرموٹ کرنا چاہتی ہے کیا وہاں تو دباؤ میں ہیں باہر کے دباؤ میں ہیں یا یہ ہیں کہ باہر بہت سارا مال سٹیک کیا ہوئے آپ کی جادہ دے آپ کا سارا کچھ باہر ہے آپ فورڈ نہیں کرتے کہ آپ ان کو کنفرنٹ کر سکیں امریکنز کو یا کسی اور یورپین کنٹریز کو جو آپ کے اوپر الزام دھرتے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ آپ کے پاؤں وہاں پہ سرک جاتے ہیں ٹانگیں کام جاتی ہیں کیونکہ آپ کے مفادات باہر موجود ہیں ورنہ تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں جو بیان آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ دے وہی حکومت کو ماننا چاہیے کیونکہ وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں اس کی وجہ ہے جنرل صاحب کہیں وہ جلاہت تو نہیں ہے جو اس مقدمے کے فیصلے کے بعد نون لیگ میں اور ان کے حواریوں میں نظر آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ ہار گئے ہیں کرپشن کا کیس اسٹیبلش ہو گیا ہے اب وہ کہ نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دیں گے تو اب وہ جو ہمارے ملک کے ادارے ہیں بالواستہ یہ ان پر اداروں پر ایک الزام لگا رہے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ غصہ ملک پر تو نہیں نکال رہے ہیں دیکھیں ملک پہ غصہ نکال رہے ہیں یہ ڈان لیکس سے قصہ آپ ملا لیجئے وہی بات جو ڈان لیکس میں کی گئی وہ اب بھی کی جا رہی ہے اور اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ میاں صاحب کا یہ جو مقدمہ چلا اس کے بعد فیصلہ آیا یا جو بھی آج دن تک اس دوران میں انٹرنیشنل سین پہ بہت ساری ڈیولیپمنٹ سنوئی ہے جس میں پاکستان کے لیے بڑے حالات بدلے اور خطرات بہت سارے سامنے آئے اور پاکستان کی ان میں تیاری بھی نہیں تھی اور تیاری نہیں تھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کیسی سیلیٹرنگ بات کی ان سارے حالات میں کبھی میاں نواشری صاحب کے موں سے آپ نے یہ قومی معاملات پہ بات سنی ہے ان کا نیریٹیب تو ایک ہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور کس بات کی سزا دے رہے ہیں اب انہوں نے کہنا شروع کر دیئے کہ مجھے پتا ہے مجھے کس جرم پہ نکالا کیا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں کیا قومی لیڈر سے آپ توقع کرتے ہیں کہ پہلے تو وہ منی لانڈرنگ میں کیسز میں ملبس ہو اور اس کو میں سمجھتا ہوں ہم تو آنکھ ملانے کے قابل نہ ہوتے اگر ایسا کسی کے اوپر پاکستان میں اگر کسی کے اوپر ایسا ہو تو یہ تو آنکھ نہیں ملا سکے گا میں واپس اگر خواج آصف صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ آؤں انہوں نے ہی کچھ سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی پہلے ضرورت ہے پھر ان کے سٹیٹمنٹ کو ایسا نقبال صاحب نے بھی اون کیا پرائم منسٹر نے بھی اون کیا کنزیکٹیو اگر اس قسم کے بیانات خواج آصف صاحب دیں گے تو یہ ان کی اپنی پالیسی تو نہیں ہو سکتی اگر تو یہ نون لیگ کی پالیسی ہے تو میاں نواز شریف صاحب بیک اینڈ پر میسج کیا دے رہے ہیں پھر انٹرنیٹل کمیونٹی کو یہ نون لیگ کی پالیسی نہیں ہے یہ میاں نواز شریف کی پالیسی ہے اور یہ اس کے ہواری ہیں حاشیہ بردار ہیں آپ اس کی پالیسی کو انہی کے بیانات کو چودری نصار کے بیانات کی روشنی میں دیکھیں چودری نصار نے برملہ کہا کہ انہوں نے اپنے ملک کے مفادات پر زک ماری ہے اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ یہ غلط ہے جنہ صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ یہی چودری نصار صاحب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف پریس کانفرنس کرنے آئے تو بلکل ان کے بغل میں جا کے آرام سے بیٹھ گئے بلکل ایسے حضوری کہا رہے تھے یہ کبھی کچھ کہا ہی نہیں یہ کتنا ایک نون سیریرسی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اس ملک کا وزیر داخلہ رہا ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں چار سال کے لیے رہا ہے وہ کہہ رہے کہ اس ملک کو سیریرس قسم کے سیکیورٹی حدشات ہیں نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کے بعد چلیں وہ تو اب حکومت میں نہیں ہیں لیکن ان کے جو وہی کولیگز وہی بھائی بندو سارے وہی ایسان اقبال صاحب وہ اب ہمارے وزیر داخلہ ہیں خارجہ آسف صاحب وزیر خارجہ ہیں اب وہ یہ ساری بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے اب ہمارے اب ہمارے اوپر لائیبلیٹیز ہیں میں ٹائم دینز کو صاف کرنے کا اب چہم سار ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں پرابلم جو سنا سوال کر رہی ہے اب ہمیں اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو لگ کیا رہا ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے دیکھئے ایک چیز آپ دن میں رکھیے پہلے چودری نسار کا آپ تجزیہ کر لیجئے پھر آپ کو پتہ لگے گا کرنا کیا چاہیے جہاں تک ڈان لیکس کا قصے کا تعلق تھا چودری نسار نے اس معاملے میں پوری طرح تعاون کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ حکومت کے ساتھ اور انہوں نے کہیں ملک کے مفاد کی بات نہیں کی کہ وہ اس کو سامنے لے کے آتے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ خاجہ آصف کے بیان پہ انہوں نے ریکٹ کیا حالانکہ چیز وہ وہی ہے ڈان لیکس والی لیکن اس میں انصر ہے ان کے اپنے تعلقات کا جو خاجہ آصف سے خراب ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے بعد بعد میں پھر یہ بھی کہا ان کے اگر بیان آپ سنیں ان کی ان کی کلپ نکال کے انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات کھڑی ہوں یا ہماری پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے پارٹی اور میاں نواز شریف اپنے ملک سے زیادہ اہم ہیں چنانچہ انہوں نے باوجود اس کے کہ یہ مانا کے سیکیورٹی تھریٹس ہیں باوجود اس کے انہوں نے مانا کہ یہ ملک کے اوپر غلط الزام ہے جو خاجہ آصف صاحب لے کے آ رہے ہیں پھر بھی انہوں نے ملک کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے میاں صاحب کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کا ساتھ دیا اچھا جنرل صاحب آپ نے فرمایا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے آپ ان کو میاں صاحب کی بغل میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اگر وہ ملک کا ساتھ دینا چاہتے تو وہ پھر برملہ سب کے لیے کہتے کہ یہ میاں صاحب کی اما پہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اور میاں صاحب بھی ملک کے مفاد میں کام نہیں کر رہے یہ چیز جو ہے یہ یہاں پہ آکے ایک ہپوکریسی اور ان کی اندر کی ملی بھگت نظر آتی ہے جی جنرل صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ نیریٹیو نون لیگ کا نہیں ہے یہ میاں صاحب کا اور ان کے چند ہواریوں کا ہے میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کوئی جماعت نہیں ہے اور ان میں کوئی فہم یا ادراک نہیں ہے کسی نے بھی آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں سے کسی نے بھی خاجہ آصف کے بیان کی مضمت نہیں کی ریاکشن نہیں دیا وہ لگتا ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر سب کچھ میاں نواز شریف اور پریزنٹ وزیراعظم کی جھولی میں ڈال چکے ہیں اور ان کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے یہ کیسی جماعت ہے ہم پر حکومت کر رہی ہے کہ جو ملک کا نفع نقصان نہیں سمجھتی اور جس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو خاجہ آصف صاحب کی مخالفت کرتا یا ان کے ریاکشن میں کوئی وضاعت پیش کرتا دیکھیں باقی بھی پلیٹیکل پارٹی سے کوئی بہت بڑا ریاکشن نہیں آیا سوائے میرا خیال امران خان نے ریاکشن دیا ہے اور کسی کی طرف سے ایسا ریاکشن نہیں آیا جہاں واقعی نظر آئے کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا لازمان کنسرن ہے بہت بڑا کنسرن اس سب کے لیے کہ آپ کے دشمنوں کی زبان اگر بولی جائے آپ کے اپنی لوگ بولتے نظر آئیں تو آپ کو تکلیف تو ہوگی اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کہاں کہاں صفائی پیش کروں اگر میرے اپنے گھر میں میرے لوگ نہیں میری بات سننے کو تیار تو یہاں پہ وہ ریاکشن نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ قومی مفادات کے اوپر آہ بہت زیادہ توجہ نہیں ہے ہمارے لوگوں آپ نے بڑی اچھی بات شروع کی تھی حقانی نیٹورک کے بعد آپ نے کچھ اگلے دو آئیٹمز کے بارے میں بتانا تھا جی میں یہ بتاتا ہوں میں اس پہ وضاحت کر دوں دیکھیں جہاں تک جیش محمد اور اس کا تعلق تھا لشکر تیبہ کا یہ وہ لوگ تھے جو کہ کشمیر میں کسی زمانے میں کر رہے تھے دوہزار چارٹ جنوری میں جنرل مشرف نے ایگریمنٹ کیا امریکنز نے وہ بروکر کیا ایگریمنٹ اور انڈیا کے ساتھ ایک ایل او سی کو کنٹرول کرنے کا اور ایل او سی کو کام ڈاؤن کرنے کا ایک ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد سے ان لوگوں کو آر بیٹریری وہاں سے بھگا دیا گیا کہ جی آپ یہاں سے اٹھیں اپنے کیمپ شم نکالیں اور نکل جائیں ان لوگوں نے اس وقت یہ سمجھا کہ جنرل مشرف نے کشمیر کے کاؤس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہمیں اور کشمیر کو ڈچ کیا ہے چنانچہ جیش محمد سے جیش محمد سے پنجابی طالبان کا گروپ نکلا ملٹنٹ سارے ادھر چلے گیا اور انہوں نے پاکستان کے خلاف لڑنا شروع کر دیا لشکر طیبہ سے لیاز کشمیری اور اسلام کشمیری اور یہ جو دوسرا گروپ تھا وہ ٹی ٹی پی میں جا کے شامل ہو گیا اور ملٹنٹ ادھر سے جا کے پاکستان کے خلاف لڑنا شروع ہو جو آج یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان میں اگر کسی کے پاس ویپن ہے تو وہ چھپے ویپن ہے استعمال کر رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کے گورمنٹ اور پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہیں آپ ان کو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں آگے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اگر خاجہ صاحب کا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی کریں گے تو قانونن تو آپ کو کوئی اجازت نہیں اس لیے کہ پاکستان کیا ہے عمضی صاحب اس کا سلیوشن کیا ہے پھر یہ میں آتا ہوں میں آتا ہوں مجھے بعد مکمل کرنے میں دیجئے کہ یہاں پہ پاکستان میں ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ان پہ اگر کیسز چلایا جا سکیں آپ ان کو نہ جیلوں میں بند کر سکتے ہیں نہ جا کے ایریبین سی میں پھینک سکتے ہیں پھر آپ اگر ان کو انہی حال میں چھوڑیں تب آپ کے لیے پرابلم ہیں اور اگر ان کے اوپر کوئی سختی کریں گے جو کہ قانون غلط ہوگی تو یہ جا کے جس طرح ٹی ٹی پی جا کے انڈیا کا ہتھکنڈا بن گئی ہے یہ لوگ یہاں سے جا کے پناہ لے لیں گے افغانستان میں اور پھر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیں گے سو آپ سختی کریں گے تو آپ کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا جو آپ نے ٹی ٹی پی کے خلاف جب جنگ لڑی تو وہ ادھر چلے گئے یہ بھی ادھر جائیں گے اور وہ ان کو ویلکم کریں گے اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف پرپوزلز ہونی چاہیے جن میں ان کو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک ریسرچ ہوئی جو کہ آمیر رانے کے آرگنیزیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پی سٹڈیز میں کی گئی اور میں اس سٹڈی کا حصہ رہا وہاں پہ ان لوگوں کو سب کو بلایا گیا تھا ان سے پوچھا گیا یہ کہنے لگے کہ ہم جب یہ کام کرنی رہے تو ہمیں کم از کم ملک میں سپیس تو دیں اگر آپ یہاں بھی ہماری زندگی حرام کریں گے ہمیں نارمل کام بھی نہیں کرنے دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے پھر سو ان کی بیبسی دیکھ کے لازمان یہ خیال آیا کہ ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہمیں رستہ دینا چاہیے وہ پہلا طریقہ یہی تھا کہ پنجاب میں آپ اپنے طور پر آپریشن کرتے اور ان کے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کو ڈی ویپنائز کرتے آپ کو دو سال لگے پنجاب گورنمنٹ کو کنونس کرنے میں کہ یہاں پہ رینجرز کو استعمال ہونا چاہیے کیونکہ پولس تو یہ کام کرنی رہی تھی یہ لوگ ان کے بوٹر ہیں یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور آج جب رینجرز کو امپلائے کیا ہے تو ان کو وہ پارز ہی نہیں دی کہ وہ جا کے خود ریٹ کر سکیں تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ان سے پہلے ویپنز وصول کیے جائیں اگر وہاں پہ کسی کے پاس ہے یعنی پاکستانی گورنمنٹ ان کو ہینڈل ٹھیک طریقے سے نہیں کیا جو آپ کی بات سے ہم سمجھیں اچھا میں ایک پوائنٹ تھی طرف اور بھی آپ کو لانا چاہوں گی وہ یہ کہ ابھی اینے ون ٹوئنٹی کا الیکشن ہوا کلدن تنظیموں کے بینر تلے کینڈیڈیٹس نے حصہ بھی لیا یہی نون لیگ تھی جس کا پہلے جھکا ہوتا تھا اس قسم کی تنظیموں کی طرف یہی نون لیگ احتجاج کرنے لگی کہ جی ہمارا ووڈ بینک توڑنے کے لیے یہ کیا گیا ہے نون لیگ کی پولیسی میں چینج آیا ہے یا پھر یہ کلدن تنظیمیں اب پولیٹیکل پارٹی سے اپنا ہاتھ کھیچ چکی ہیں اور کیا یہ پاکستانی پولیٹکس میں انٹر ہونا چاہتی ہیں ہمیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ بڑے آگنائزڈ ہیں ان کی آپس میں لائلٹیز بہت زیادہ بڑی سٹرونگ ہیں یہ ان کو آپ توڑ نہیں سکتے ان کو ان کو ان کا شرازہ نہیں بکھیر سکتے اور یہ چاہیں گے کہ یہ ایک انٹیٹی کے طور پہ اپنے آپ کو سامنے لے کے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ ان کو مین سٹریم پولیٹکس میں آنے دیتے ہیں ان کو آپ اجازت دے دیتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں تو آپ کے ہاتھ کچھ کنٹرول آ جاتا ہے پہلی بات یہ کہ ان کو اپنا منشور عوام کو دینا ہوگا اور اگر ان کا منشور جس طرح مدی ایک ٹیررسٹ ہے وہاں پہ اس نے ہندوتوہ کا منشور رکھا اور لوگوں نے پھر بھی اس کو سر پہ بٹھا لیا تو یہاں تو ان کو امن کا درس دینا پڑے گا ان کو منشور ایسا لانا پڑے گا جو کہ ڈینائی کرے جو کہ کم از کم اس چیز کو رد کرے جس چیز کے اوپر ان لوگوں کو آؤٹ کاس کیا گیا تھا سو منشور آنا چاہیے اس کے بعد ان کو جب پارڈی ریجسٹر کریں گے اپنے تمام فنڈز اور ایسر ڈیکلیئر کریں گے تو آپ ان کے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کے پیسے کو ان کی سورسز آف انکم ان کی فنڈنگ یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں ان سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھے گی تو ان کو جواب دینا ہوگا آج تو وہ بے لگام ہے تو ان کو کہیں کوئی رستہ دینا چاہیے جہاں ان کو ڈی ریڈیکلائز کر کے ڈی ویپنائز کر کے یہ تو وہ بہت ساری باتیں ہیں کتابی لکھی پڑی ہیں اخباروں میں آتی رہی ہیں آپ جیسے لوگ ان کو بتاتے رہے ہیں مختلف لیول پر سیمینارز ہوتے رہے ہیں ورکشابت ہوتی رہی ہیں حکومتے وقت چار سوہ چار سال سے پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس ریسورسز بھی تھے ان کے پاس نیشنل ایکشنل پران کے حوالے سے بھی یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں وہاں پر ڈسکیشن ہوئی ہے پرابلم جو سب سے زیادہ آج ہم ڈسکیشن کرنے کی ہے جو ساری پرابلم اگ کسی نہ کسی لیول پر بالکل اگزیسٹ کرتی ہیں ان کا حل ہونا چاہیے ان کا تدارک ہونا چاہیے مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اب یہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہینے دو مہینے سے جو بیانیاں وہ سپیشنلی ڈان لی کے حوالے سے شروع ہوا تھا اب خود ہمارے جو وزراء ہیں اس کو سٹینٹھن کرتے نظر آ رہے ہیں ریجنل لیول پہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی جس طرح اب امریکہ کے اندر ہمارے وزیر خارجہ نے ساری باتیں کیے تو اب یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہمیں زیادہ زیادہ آنے والے دنوں کے اندر سکویز کیا جا رہا ہے سب سے بڑی پرابلم جنرل صاحب وہ یہ ہے وہ کہ پاکستان ایکانومی کے طور پر اقتصادی جو ہمارے چیلنجز اس نے سخت ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہمیں آئیے میں بیلوڈ پیکج نہیں دیتا ہمارے دیکھیں تجارتی حسارہ ہمارے کہاں پہ جا رہا ہے ہمارے جو ہمارے جو لونز ہیں وہ کس لیول پہ جا رہی ہے اب کل کلنا کو ہم ڈیفولٹ کرتے ہیں تو ہم نے اگین دوبارہ جانا ہے امریکہ کے سامنے ہم نے ہاتھ آہ پھلانے ہے کہ خدا رہا ہماری ہیلپ کرے آئیے میں آپ سے ہمیں پیسے لینے اور یہی سارا جب بیانیاں اس سے پہلے سٹینٹن ہوگا میرا صرف سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان کی ریاست کو جو سیریس قسم کے چیلنجز کس شکل میں نظر آ رہے ہیں کیا وہ اقتصادی چیلنجز زیادہ ہیں یا یہ والے جو ہیں جو ملٹیرلی جو ہمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آہ انڈیا کے ساتھ قریب ہوتا جا رہا ہے تھوہ افغانستان ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کیا جا رہی ہے جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقتصادی چیلنجز موجود ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بیانیاں وہ بالکل درست ہے لیکن حکومت تو یہ نہیں مانتی وہ تو آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی ایک اکنومک پار بننے والے ہیں ہم ترقی کی شارہ پہ تھے اور وہ جو لوگ ترقی کے رستے کو روکنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اوپر کیسز کھڑے کر رہے ہیں وہ ہمیں آہ عدالتوں میں کسیٹ رہے ہیں یہ چیز پہلے میڈیا کو کاؤنٹر کرنی چاہیے حکمران حکمرانوں کو کنفرنٹ کرنا چاہیے انہوں نے پاکستان